بھارت سرکار کچھ ایسے مورخ تا کے کام کرتی ہے ان میں سے ایک کام ہے فورن فنڈ سے انجیوز چلانا ودیشی پیسہ لیا اور ایک ٹرسٹ بنا لیا ایک سنستہ بنا لیا ایک انجیو بنا لیا تو یہ جو ودیش میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا وہ ان انجیوز کو تھوڑا ڈونیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تمہارے علاقے میں کیا کیا ہے یہ مورخ لوگ یہاں تھوڑے پیسے کے لالچ میں سوچی کی سوچیاں بناتے ہیں اور یوروپ اور امریکہ کو بھیجتے جاتے ہیں کہ یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے اور ان کو یہ دھیرے دھیرے پتا چل رہا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بھارت سرکار کی باہوں امیٹ رہے ہیں چین اس معاملے میں تھوڑا ہوشے آ رہے ہیں چین کی سرکار اپنی جڑی بوٹیوں کے چھیتر میں ودیشیوں کو پرویش نہیں کرنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ریسرچ کریں گے وہ ہم کریں گے پرینام بھی ہم پہلے جانیں گے جرورت پڑے گی تو تمہیں بتائیں گے نہیں تو جروری نہیں ہے کہ تمہیں سب ہی پرینام بتائیں وہ تھوڑے ہوشے آ رہے ہیں ہمارے دیش کے نیتا ان سے تھوڑے زیادہ مورک ہیں کسی بھی ودیشی کو بلائیں گے آؤ درواجہ کھلا ہے جو تمہیں چاہیے سب لوٹ کے لے جاؤ جیسے وہ جہانگیر تھا نا چار سو سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کو درواجہ کھول کے بلا لیا وہی جہانگیروں کے مانس پتر آج بھی اس دیش میں ہے آ جاؤ کسی کا بھی سواگت ہے بھارت ایک دھرمشالہ ہے سرائے جیسا ہے ہم نے گلوبلائیزیشن کر دیا لیبرالائیزیشن کر دیا جو تمہیں چاہیے سب لے جاؤ اب مشکل کیا ہو رہی ہے کہ جب بہت ریئر معنی بیشکیمتی جڑی بوٹیوں پہ کہیں کام ہوتا ہے تو پتا چلے وہ بھارت میں نہیں ہے کناڑا میں ہے پتا چلے بھارت میں نہیں ہے جھرمنی میں ہے پتا ہوا بھارت میں نہیں ہے امریکہ میں ہے اور ان کے جرنلز جب آتے ہیں تو وہ پتا کرتے ہیں ہم کو جانکاری دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس پر پیٹنٹ لے لیا اور ہم یہاں تھگے سے بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں